موسیقی 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 مسالے ہمارے پسکر تیار ہو چکے ہیں اب ہم بنانا سرو کریں گے بنانے کے لیے میں نے لیے کڑھائی اس میں ہم ڈالیں گے لبک پچاس گرام سرسو کا تیل تیل کو ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے آٹھ سے دس کا لیے کٹی ہوئی لاسن کی اس کو ہم ہلکا گولڈن براون ہونے تک بھونیں گے تھوڑی تیر بعد اسی میں ہم ڈالیں گے آٹھ سے دس بری جس کو میں نے توڑ لیا ہے اس کو بھی میں نے ہلکا گولڈن براون ہونے تک بھون لیں گے اب ہم اسی میں ڈالیں گے سیم اور آلو کو اس کو ڈال کر ہم اچھے سے تیل میں بھونیں گے تھوڑی تیر اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اسی میں ڈالیں گے پیسا ہوا مسالہ مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسی میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اسی میں ہم ڈالیں گے چار میڈیم سائج کا کٹا ہوا ٹاماٹر ٹاماٹر کو ڈالنے کے بعد اسی میں ہم ڈالیں گے سوادہ انصار نمک نمک ڈال کر اس میں ہم ڈھککن لگا کر اس کو تین سے چار منٹ تک میڈیا بلو فلیم پر پکائیں گے تین سے چار منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھککن اٹھا کر اس کو چلائیں گے ٹاماٹر ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم پھر سے اس میں ڈھکن لگا کر 3 سے 4 منٹ تک اس کو پکائیں گے 3 سے 4 منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھکن ہٹا کر سبجی کو چلائیں گے سبجی ہماری پک چکی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا دھنیا کو ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے سبجی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سرو کریں گے تو فرنس بہت ہی تیشٹی سیم کی سبچی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اسے روٹی چاول پراتھا کسی کے بھی ساتھ بہت ہی سوات سے کھا سکتے ہیں آپ میری طرح ایک بار سیم کی سبچی بنا کے دیکھیں یقین مانیے آپ کو بہت پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک یوم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے تھینکس پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی